دوست کر دوستو کیسے آپ سب آسا کرتا ہوں کہ آپ مست ہوں گے اور اپنے کام کو لے کر ویست ہوں گے کہ جو بھی وقتی کھیتی کرتا ہے وہ اس سمائے پر بہت ہی ویست ہے اور آگامی فسائل کے لیے اپنی تیاری میں لگا ہوا ہے یہ چل رہا دوستو بھی مائی کا مہینہ اور مائی کے مہنہ میں جدی آپ کوئی نرسلی تیار کر لیتے ہیں یا کوئی سیڈلنگ کر لیتے ہیں تو آپ یقین مانیے آپ کو ریٹ ملنے کے چانس جو ہی ہنڈیٹ پرسنٹ آپ کی بڑھ جاتے ہیں تو آج اس بیٹم جانے کی کوشش کریں گے کہ وہ کونسی فصل ہیں جن کو یدی ہم مائی اور جون کے مہنے میں لگاتے ہیں یا ان کی نرسلی تیار کرتے ہیں تو ہمیں اس کے بڑی ریٹ ملنے کے چانس ہمارے زیادہ ہوں گے نمسکر دوستو میں ہوں راکی ساہو آپ دیکھ رہے ہیں ایرو جیون بات ہے کسان کی کسان بھائیوں جیدی آپ اس چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سسٹرائب کر لیں کیونکہ آپ کو اس چینل کی آپ سکتا پڑھنے والی ہے آپ سکتا اس لیے پڑھنے والی ہے کسان بھائیوں اس چینل پر ایک بسیس بات یہ ہوگی کہ آپ جب بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ مائی کے مہنے میں جو کام کرنے والے ہیں آپ اسی مہنے پر اس سے سماندید ویڈیو آپ کو مل جائیں گے سمائے سمائے پر چاہمانٹر میں آپ کی فلاورنگ آئی گی تو آپ کو فلاورنگ کے ویڈیو مل جائیں گے آپ کی ہارویسٹنگ آئی گی تو آپ کو ہارویسٹنگ کے ویڈیو مل جائیں گے اس لیے اس چینل کو آپ کو سسٹرائب کرنا بنتا ہے اور ویڈیو یہ آپ کو اچھا لگتا ہو ہماری محنت آپ کو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کریں چلیے دوستو ویڈیو کو آگے پڑھاتے ہیں تو سب سے پہلی جو فسال ہے دوستو وہ ہے کھیرہ کیرہ میری فیوریٹ فسال ہے آگیتی کے لیے یدی اس سمائے پر آپ کھیلی کی فسال لگاتے ہیں تو آپ یقین مانیں کہ سارے کسان بھائی ابھی یہ تو فسال سماؤت کر چکے ہیں یا پھر آگامی فسال کی تیاری میں لگے گئے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا سمائے ہے کیونکہ یہ چک گیا تو آپ جو ہے بعد میں پھر جمین کو تیار نہیں کر پاتے ہیں تو جو کسان بھائی ابھی تک فسال لے پہ رہے تھے جن کی ہارویسٹنگ ابھی چال ہو ہے تو وہ زیادہ زیادہ پندرہ دنوں تک ہارویسٹنگ کریں گے اور اس کے بعد جون کا مہنا جیسے ہی سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ اپنی فسال کو سماؤت کر کے اور اس میں پلاو بغیرہ کر کے اور پھر سے نئی بیٹ بنائیں گے تو وہ تو کاست کرنے سے رہے نئی فسال کا تو آپ کی یہ دی بیٹ تیار ہے آپ کی جمین یہ دی کھالی ہے تو آپ یہ دی کھیرے کی فسال لگاتے ہیں تو آپ کی جو ہارویسٹنگ ہے وہ شروعات ہوگی کب جولائی کے مہنے میں اور جولائی کے مہنے میں سارے لوگ بیز لگاتے ہیں نہ کی ہارویسٹنگ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے ریٹے ملنے کے چانس بہت بڑھ جاتے ہیں اور اتپادن یہ آپ کو اچھا ملے گا تو دوستوں تھوڑا سا آپ کو یہ کیارہ کرنے پڑتی ہی پھنگر سمبند لی اور ہوا توپان کے لیے آپ کو اسٹیکنگ مجبوط کرنے پڑے گی کیونکہ اس سمائے پر توپان کافی چلتے ہیں تو آپ کو اسٹیکنگ آپ کی مجبوط رکھنی پڑے گی نہیں تو آپ کی جو فسال ہے وہ گر جاتی ہے تو بیل بر کی فسالوں میں خاص کر یہ آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا کہ ابھی یہ دی آپ اگیتی ہیتی کرتے ہیں تو آپ کو اسٹیکنگ مجبوط رکھنی پڑے گی کرسنگوہ یہ ویڈیو کو انتق جرور دیکھیں ویڈیو کے انت میں ہوئی ویسیز بات اور ویسیز بات میں آپ کو پتا ہوں گا ایسی اسٹیکنگ جو کی کتنے ہی ہوا توپانا جائے آپ کے اسٹیکنگ نہیں گرنے والی آپ کی جو فسال ہے وہ سرکشت رہے گی تو ویڈیو کا انتق جرور دیکھیں اور یہ دی ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک جرور کریں دوستو پہلی فسال ہوئی ہے دوسری فسال ہے دوستو آپ کی بیگن بیگن کی فسال یہ دی آپ اگیتی کر لیتے ہیں تو آپ یقین مانی آپ کو ریٹ بہت بڑی اب ملیں گے کیونکہ جتنے بھی بیگن کے پلاٹ تھے ہمارے چاہے وہ جنوری میں لگے ہوں اور چاہے وہ اور پہلے کے لگے ہوں وہ سارے پلاٹ جو ہے اب سماعت ہونے کی کاغار پر ہیں اور نہیں بھی سماعت ہو رہے ہیں تو ان کو کسانوائی ہمارے سماعت کریں گے کیونکہ ان کو آغامی فسال بھی لینا ہے تو آپ یدی بیگن کی نرثری ابھی ڈال دیتے ہیں مئی کے لاسٹ ویک میں یا جنون کی سروعات میں تو آپ جو ہے اس کی جو روپائی ہے آپ جولائی فسٹ ویک میں کر پائیں گے اور اس کو جب ہر ویسٹنگ آپ کی اگست مہے میں آپ کی چالو ہوگی جولائی لاشٹ اگست میں تو آپ دیکھیں گے کہ اس سمجھ بیگن کی فسل کم ہوتی ہے مگر سمجھ سے تھوڑی سی اس میں یہ آتی ہے کہ آپ کو فروڈ برگلے اور سوڈ برگلے کاپی سترک رہنا پڑتا ہے آپ کو ہر تیسے چونتے دین پر یا سبتہ ہمیں ایک بار کم سے کم ہم انسیکٹری سائٹ کرنا ہوگا اس وقت آپ کو دیان رکھنا ہوگا تو یہدی آپ بیگن کی فسل لگاتے ہیں تو آپ اچھا تاغڑا منافع آپ کام سکتے ہیں یہ ہوئی دستوں دوسری فسل اب ہم تیسری فسل کی بات کرنا دیں تو تیسرا فسل ہے دستوں کریلا کریلا کا �이دی آپ schwer stitch ابھی تیار کر لیتے ہیں یعنی نرسری آپ تیار کر لیتے ہیں تو کریلا کی یدی آپ نرسری تیار کر لیتے ہیں ابھی آپ کو لگانا نہیں کرے لیڈا ریٹ آپ کیونکہ دھوپ بہت تیج ہے ابھی آپ اس کی نرسری تیار کر لیں اور نرسری تیار ہونے میں کم سے کم پچیس سے تیس دن آپ کو لگیں گے آپ یدی فرسٹ جون میں اور لاسٹ مئی میں یدی نرسری آپ تیار کرتے ہیں تو آپ کی جو نرسری ہے وہ جولائی فرسٹ ویر میں آپ کی تیار ہو جائے گی اور اس کی یدی آپ پھر سے ٹی پی کرتے ہیں اپنے پلانٹ پر تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کے ریٹ بڑی ہی ملیں گے کیونکہ وہی بات ہے کہ اس سمائے پر سارے کسان بھائی تیاری میں لگے ہوتے ہیں کسی کی بیٹ تیار نہیں ہوتی ہے تو کریلا بھی اچھی فرسٹ ہے اور کریلا کے ریٹ تو آپ کو کم سے کم 20 روپے تو آپ کو پکے ملتے ہیں کیونکہ کریلا جو ہے میڈیسین بھی ہے سبجی تو ہے ہی ساتھ میں وہ میڈیسین بھی اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بارہ مہنے رہتی ہے اور جس وقتی کو سوگر ہے اس کو کریلا کھانا جو ہے بہت ہی آوستک ہوتا ہے اس کا جوس پی نہ آوستک ہوتا ہے اس لیے کریلا کی ڈیمانڈ جو ہے بھلے ہی کم رہتی ہے مگر بارہ مہنے رہتی ہے تو آپ کو اس وقت کا دھیان رہنا ہوگا تو تیسری فصل ہوئی یہ ہماری اب چونتی فصل ہے دوستو مرز جو کسان بھائی چھے مہنے کے لیے یعنی کی نومبر دسمبر تک کے لیے مرز کی فصل لینا چاہتے ہیں تو اس کی جو نرسری ہے وہ ابھی ڈال دیں آپ اس مہنے میں آپ ڈال دیں مائی کے مہنے میں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک اگریتی فصل ہوگی اور اس کی جو ریٹ ہیں آپ کو بڑھی ملیں گے کیونکہ وہی بات ہے کہ مرز کی فصل ساری سماپت ہو چیئے ہوگی چاہے وہ گرمی کی ہو اور چاہے وہ برسات کی ہو تو اس کی ریٹ آپ کو بڑھی ملیں گے اور نرسری پالنے میں آپ کو مرز کی زیادہ تیاری کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی آپ چاہے تو پروٹر میں بھی نرسری تیار کر سکتے ہیں اور چاہے تو ڈائریکٹ جمین پر بھی تیار کر سکتے ہیں وصرتے آپ کو اس کو تھوڑی سی پچاس پچھنڈ دھوپ اور پچاس پچھنڈ چھاؤں کی برساتہ کرنے پڑے گی گرین نیٹ کے دھوارہ ٹھیک ہے تو یہ آپ کو بہت دھیان رکھنا پڑے گا نرسری تیار کرنے کے لئے یادی آپ باہر نرسری تیار کرتے ہیں تو بھی اور یادی آپ جو ہے تھوڑا سا اسٹیکچر بنا کے نرسری تیار کرتے ہیں تو بھی آپ کو دھوپ کے لئے جو ہے گرین نیٹ کا استعمال کرنا پڑے گا مگر پچاس پرسنڈ سے زیادہ نہ ہوگا کیونکہ پودھے کو دھوپ بھی آوستک ہے کچھ کسان بھائی ایسا کرتے ہیں کہ دھوپ تیج ہے تو وہ کیا کام کرتے ہیں کوئی سیٹ کے نیچے وہ نرسری تیار کرنے لگتا ہے کوئی اس کو گرین نیٹ سے ایسا کور کر لیتے ہیں کہ بلکل دھوپ نہ جاتی ہے تو اس سے جو پودھا ہے وہ آپ کو سیدھا ہائٹ لیتا اور پتلے اس کے جو ہے تنی ہوتے ہیں تو آپ جب اس کو پھر ٹی پی کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پودھا آپ کا لٹک جاتا ہے اور مٹی کی نسپنک میں یا پھر پولیثین کی سمپرک آنے کے بعد نرسری آپ کی کھڑا ہو جاتی ہے آپ کا پودھا جلنے لگتا ہے تو نرسری جب بھی آپ تیار کریں تو اس بات کا بھی سیزا آپ دھیان رکھیں کہ آپ کا جب پودھا ہے وہ لگانے کے بعد جو ہے سیدھا کھڑا رہا ہے نہ کہ وہ لٹک جائے تو یہ ہوتا ہماری چونتی فیصل پانچی فیصل ہے دوستو ہماری لونکی لونکی کی کاسٹ بھی آپ کرتے ہیں ابھی کے سامنے پر آپ ڈریکٹ سیٹ لگا سکتے ہیں ابھی کوئی دکت کی بات نہیں جرمیلسن میں کوئی سامنے سے آپ کو نہیں آئے گی یادی آپ ڈریکٹ سیٹ لگاتے ہیں تو آپ یقین مانیں آپ کو ریٹ اس کے بڑھی ہے ملیں گے کہ گرمیوں کی جتنی بھی لونکی کی کاسٹ تھی وہ افسماعت ہونے کی کگار میں ہے نہیں بھی ہوگی تو وہ کسان فائی ہمارے سماعت کریں گے اور آپ کو اس کے ریٹ ایک مہنے کے بعد بڑھی ہے ملیں گے آپ دیکھیں گے کہ کبھی بھی اگست کے مہنے پر آپ کو کسی بھی سبجی کے ریٹ ڈاؤن نہیں ملیں گے تو بے لبرگی میں کوئی بھی فیصل آپ لگا لیں ابھی کوئی دکت کی بات نہیں ہے آپ بینز بھی لگا سکتے ہیں اس میں بھی کوئی سمجھ جا نہیں یعنی کہ ابھی کا جو سمجھ سال رہا ہے دوستوں وہ یادی آپ آگی تھی کر لیتے ہیں تھوڑی سی مہنت آپ کو کرنی پڑے گی مینٹنس آپ کو جو ہے اچھا کرنا پڑے گا تگڑا کرنا پڑے گا خاص کر اسٹیکنگ کی بات کروں میں بار بار آپ کو بول رہا ہوں کہ اسٹیکنگ بھی مجبور بنا کے رکھیں یادی آپ کی اسٹیکنگ خراب ہوتی ہے اس کے لئے میں آپ کو بتا دوں ایک بات کی آپ جو ہے کیچی نوما بانس لگائیں کسی بھائیو اسٹیکنگ جو ہے تین پرکار سے کی جاتی ہے ایک اسٹیکنگ یہ ہوتی کہ دو بانس ہم لگاتے ہیں ایک اس طرف لگاتے بیٹھ کے اور ایک اس طرف لگاتے ہیں اس کے بعد ایک نیچی تار لگاتے ہیں ایک سینڈیم تار لگاتے ہیں اور ایک اوپر تار لگاتے ہیں اور پھر یہ دی ہم بیل برگی فصل کر رہے ہیں تو اس میں پھر دھاگے کی سہتہ سے جالی بناتے ہیں یا پھر ٹماٹا کی فصل لگا رہا ہے تو ستلی کی سہتہ سے ہم اس پر بندھائی کرتے ہیں ایک پیٹن یہ ہوا ایک پیٹن یہ ہوتا سورتے ہو کہ اس ہی بات کو ہم کیا کرتے ہیں کہ سینڈر میں ہم ایک گاڑ دیتے ہیں اور پھر ایک ہی جو ہے بار ہم کو تار لگانی پڑتی تین بات تو ایک پیٹن ہو گیا یہ کے بعد میں آپ کو بتا دو دوستوں کی سب سے جو بڑی ہے پیٹن ہے جس کی سہتہ سے یہ دی ہے آپ چاہیں تو پوری ورسات آپ گجار سکتے ہیں آپ کو ایک بھی بانس جو ہے گریں گے نہیں آپ کی فصل بلکل بھی گرے گی نہیں چاہے کتنی بھی ہوا آ جائے توفہ نہ جائے کچھ بھی آ جائے مگر آپ کی سٹیکنگ نہیں گرے گی تو وہ جو پیٹن ہے وہ دوستوں وہ ہے کیچی نمہ اب کیچی نمہ کو کیا کرتا ہے ہم جو باس لگا رہے ہیں ایک اس طرف لگا رہے ہیں اور ایک اس طرف لگا رہے ہیں تو یہ تو لگائیں گے لگائیں گے اس کو ہم کیا کریں گے کہ اوپر ایسا لے کے اور یہاں پر ہم اس کو باندھ لیں گے ہماری جو تار پیٹار ہوگی وہ یہاں پر دونوں باس کو باندھے ہوگے جو ہے ایک کے بعد دیکھ چلے گی پھر میڈل والی یہاں آئے گی اور نیچے والی سب سے نیچے آئے گی تو یہ جو پیٹن ہے دوستوں یہ ہے کیچی نمہ پیٹن ہے اور اس کو یہ دی آپ اپنے فارم پر استعمال کرتے ہیں تو آپ یقین مانیے آپ کی جو اسٹیکنگ ہے وہ کبھی بھی نہیں گی رہی تو کسان بھائی یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگا پیس کامنٹ کر کے بتائیں اور یہ دی آپ کے کوئی سوال ہو یا سجھاؤ ہو تو ہمیں کامنٹ کریں اور دوستوں آج کے ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نئی جانگری کے ساتھ تو تک لیے نمسکار جائے ہن جائے کسان جائے جوان